السلام علیکم آپ کو رہبہ ٹی وی کی ایک اور پریزنٹیشن میں بہت خوش حامدید ہم آج کل ڈسکس کر رہے ہیں مختلف جو ایکوپنٹ ہم لوگ یوز کرتے ہیں کارڈیالوجی میں اور مختلف چیزوں کے بارے میں اگزامینیشن جو ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا رہے ہیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے ڈاکٹرز جو کہتے ہیں جی کہ یہ ٹیسٹ کروالیں تو ایک بہت خوف سا مخصوص ہوتا ہے اور بندہ پیشنٹ اسپیشلی یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہوا ہے یا بڑا ایک ایشو ہو جائے گا اور اس کے کیسے آگے چلے گا یا کس طرح کے معاملات ہوں گے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چونکہ نالج نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ بچارے پریشان ہو جاتے ہیں تو اس لیے پھر ہماری یہ جو سیریز ہے ہم اس میں یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسن جو ہمارے کپن ہم لوگ یوز کرتے ہیں یا جس میں بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں یہ بہت سیمپل ہے اس کو سمجھ لیں تو کوئی بھی کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوتی اور اس میں جو خوف ہے اور ڈر ہے وہ سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے تو آج کا جو ہمارا سیشن ہے ہم لوگ ڈسکس کریں گے جو ایکو یا الٹرا ساؤنڈ مشین ہے اس کا کیا مطلب ہے اس میں کیا سیچویشن جو ہے وہ کس طریقے سے یہ الٹرا ساؤنڈ مشین کام کرتی ہے اور کس طریقے سے ہم اس سے بینیفیڈ لے سکتے ہیں تو آئیے اس کے بارے میں مزید انفرمیشن لیتے ہیں اب یہ جو ہے جیسے بھی کوئی پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے الٹرا ساؤنڈ کے لیے یا ایکو جیسے ہم کہتے ہیں ہارٹ کی جو اس کو ہم چیک کرتے ہیں اس میں کوئی ریڈیشن انوارڈ نہیں ہے تو کسی طرح کی خطرے کی کوئی بات نہیں ہے سب سے پہلے ہم ان کا بلڈ پیشنٹ چیک کرتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں ایک پیشنٹ کا بھی ہم نے بلڈ پیشنٹ چیک بھی کیا ہے اس میں ہم نے پلس ریٹ دیکھ رہے ہیں وہ نائنٹی ٹو ہے اسی طرح بلڈ پیشنٹ ایک سو سات اور ستر ہے جو اوپر والا ہے بلڈ پیشنٹ وہ بلکل ٹھیک ہے اسی طرح جو نیچے والا وہ بھی ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ہم ٹمپریچر کے لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ پروب ہم یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں جو ہوتے ہیں وہ بہت سمپل ہے اس کو بٹن دباتے ہیں اور یہ جو بٹن ہے اس سے ہم اس کو دباتے ہیں تو فورا وہ ٹمپریچر آ جاتا ہے کہ یہ اس بندے کا فلان کا یہ تنا ٹمپریچر ہے تو اس کو دوبارہ پھر اسی ہوسٹوں میں رکھ دیتے ہیں یہ ہمارے پاس بہت ہی لیٹسٹ ایکوپنٹ ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو دیکھیں ایک یہ چھوٹی سی ایکوپنٹ کے چیز ہے اس کو ہم سیچوریشن کہتے ہیں یہ اس کو انگوٹھے پہ اس طرح کر کے لگا لیتے ہیں یہ انگلی میں کسی طریقے سے تو یہ فورا جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کو وہ میر کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو جو ہے اگر آپ دیکھیں نائنٹی سکس پرسنٹ ہے حالانکہ میں نائنٹی ایٹ پرسنٹ حالانکہ میں آپ کے ساتھ بات بھی کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ سانس بھی لے رہا ہوں تو یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک آپ کو نظر آ رہی ہے ایک چیز جو ہے اوپر اور نیچے ہو رہی ہے بلو رنگ کی جو اس میں جو کالیبریشن ہے اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشین جو ہے وہ ہماری پلس ریٹ جو ہے وہ اس کو اسیس کر رہی ہے تو اس وقت جو میرا پلس ریٹ ہے سیونٹی بیٹ پر منٹ ہے آپ دیکھیں کہ ہنڈر پرسن آکسیجن ہے تو الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ وداوٹ آکسیجن کسی طرح کی بھی آپ نیچرل جو ٹونٹی بیٹ پرسن آکسیجن ائر میں ہوتی ہے اسی سے الحمدللہ یہ بالکل ٹھیک ہے بلکہ کرونا چونکہ آج کل چل رہا ہے تو اس سلسلے میں کچھ لوگ جو ہیں ان کو جاگر سانس کی تکلیف ہو جائے تو اس میں سیچوریشن ڈراب کر جاتی ہے تو یہ ایک اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اس کے بعد یہ جو سلسلہ جو ہے اس کو آپ مزید ایکپنٹ ہیں یہ بلڈ پیشر کف ہے جو کہ اب سب لوگ جانتے ہیں اس بلڈ پیشر کف سے آپ بلڈ پیشر اسیس کر سکتے ہیں یہ آٹومیٹک مشین ہے اس کو کف کو لگا کے تو آپ اس کو ایک بٹن دباتے ہیں تو فوراں جو ہے وہ بلڈ پیشر اس کا اسیسمنٹ کرنے شروع کر دیتے ہیں تو یہ مشین جو ہے ہم جیسے کوئی پیشنٹ آتا ہے پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے ہم اس کا اس کا ہارٹ ریٹ دیکھتے ہیں اس کا بلڈ پیشر دیکھتے ہیں اور اس کی آکسیجن سیچوریشن جو کہ یہ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کا ٹمپریچر چیک کرتے ہیں تو یہ سارا ٹچ سسٹم ہے اس سے ہم جو ہے وہ بہت سارے لوگ پیشنٹ کا ڈیٹا جو ہے ہم اس کا منٹر بھی کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں جیسے ہے یہ پیشنٹ کا نام ہے اس کی ڈیٹ ہے اس کا بلڈ پیشر کیا ہے ٹمپریچر ریٹ کیا ہے پلس ریٹ کیا ہے آکسیجن سیچوریشن کیا ہے اس کے بعد ہم اس کا جو ہے ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں اس کا ہائٹ اور ویٹ تو یہ ایک ہمارے پاس بہترین ایک انفرمیشن آ جاتی ہے اور یہ سب سے بہترین جو ویل شیلن اریجنل یہ ایک جرمن کمپنی ہے اس سے جو ہے ہم وہ اس کا ایکوپنٹ یوز کر رہے ہیں تو ایک چھوٹی سی مشین میں اتنے سارے ایکوپنٹ اس ساری چیزیں آپ کو انفرمیشن مل جاتی ہے تو یہ جو ہے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کار کرونا کی وجہ سے اور دوسرے مسائلی کی وجہ سے ہماری کوشش یہ ہوتی کہ ہم جو بلکہ صحت مند پیشنٹ ہے اس کو ہم ابھی لا کے اس کا ٹیسٹ کریں آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہم ایکو یا الٹرا سن کریں گے تو پیشنٹ کی شرٹ جو ہے اس کو اتارنا پڑتا ہے اس کی باڈی کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ ساری انفرمیشن وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں اب آئیے اس طرف یہ جو ہے یہ ایک بیڈ ہے جس پہ پیشنٹ کو لٹایا جاتا ہے ادھر آویسلی اس کا جو ہیڈ ہے پیشنٹ کا وہ ادھر ہوتا ہے اور ٹانگیں اس سائیڈ پہ ہوتی ہیں تو یہ بڑا کمفٹیبل ہے اس کو ہم اوپر یا نیچے ہم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے کنٹرول بھی ہیں تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم اوپر اور نیچے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو اور اس کے بعد ہم یہ اس کو کرتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ جو ہمارا آپریٹر جو ہوتا ہے وہ اس کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ بیٹھ کے جو اس کا جو ہے وہ ایکارڈنگ لی آپ جو ہے اس کی ہم اسیسمنٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے جو ہائٹ ہے تاکہ جو ہمارا جو آپریٹر ہے یا ٹیکنیشن ہے اس کو بہترین طریقے سے ایکسیس ہو سکے اور یہ مزید کی بات یہ ہے کہ ٹیبل جو ہے یہ ہمارا یہ ٹیلٹ بھی ہو جاتا ہے تو ٹیلٹ کرنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ لیفٹ سائٹ پہ لیٹے تو وہ ٹیلٹ جو ہے وہ اس کو ہم آسانی سے اس کو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اوپر کر سکتے ہیں نیچے کر سکتے ہیں اس کا اپ اینڈ ڈاؤن یہ دیکھیں اب ٹیبل جو ہے وہ اوپر ہونا شروع ہو گیا تو یہ سارا ایک بہترین سسٹم ہے اس سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو اگر کچھ جو ویوز ہیں جو ہم آپ کو ابھی مشین دکھائیں گے اس میں جو ہے وہ لیفٹ سائٹ پہ پیشنٹ کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اس کی کروٹ ہو لیفٹ سائٹ پہ تاکہ اس کا مچھے طریقے سے اس کے ہارٹ جو ہے وہ چیک کر سکیں اس کے بعد ایک آکسیجن سلنڈر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ان کے خدا نہ خاصتہ کوئی پیشنٹ جو ہے وہ بریدنگ کا مسئلہ ہو یا ہارٹ فیلئر کا ہو تو اس میں پھر وہ اس کو آکسیجن دی جا سکے اور اوپر وہ فین بھی ہے ویسے تو سارا وہ ائر کنڈیشننگ سسٹم پورے کا پورا ہے تو اس کے بعد یہ جو ہے یہ ایک جیل ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں یوجلی جو اس کا درمیان میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جیل اس کو اگر آپ تھوڑا سا کریں گے بھی تو اس کو دیکھیں یہ اس کو آپ اس میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ جیل کلیر ہوتی ہے اس کو یہ ٹرانسڈیوسر جس کے اب بھی آپ کو دکھائیں گے اس کے ساتھ سکن کے اوپر لگا کے تو اس سے الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے اب آئیے جی مشین کی طرف یہ ہمارے پاس لیٹس ترین ایکوپنٹ ہے جس سے ہم جو ہے وہ اپنی ایکوز کر سکتے ہیں اور آپ کو اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ مشین جو ہے وہ فیلی کمپلیکیٹڈ پہلے تو یہ بہت بڑی مشینیں ہوتی تھے مگر آپ سائز میں ریلیٹیبلی کم ہے تو یہ تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار ڈالر کی یہ صرف مشین ہے جس میں جو سارا اس کو ہم اسیس کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اس میں ڈیفرنٹ پروبز ہیں یہ پروب ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ یہ بھی پروب ہے ایک اور اس کے علاوہ اگر اور بھی آپ نے کرنا ہی ہو جی ہے ہم اس سے دل کی جو ہے وہ اسیسمنٹ کرتے ہیں اس کے اوپر وہ وہی جو ہے وہ جیل ہم لگاتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے ایک جو اس میں سلسلہ ہوتا ہے کہ اس میں جیل لگا کے تو آپ اس کو اس طریقے سے ہاتھ سے پگڑ کے آپ پیشن کے اوپر جو دل کی طرف لے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ مختلف اس کے کنٹرولز ہیں مشین کے جس سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اب اگر آپ غور کریں تو یہ ایک ایک کو جو ہم نے پہلے کی ہوئی ایک پیشن کی وہ اس کو ہم ایویلویٹ کر رہے ہیں اور اس کو ہم جیسے موو کرتے ہیں تو اس میں اس کا بہترین سلسلہ یہ کہ یہ الٹرا ساؤنڈ اس میں سے ریز نکلتی ہیں جو کہ ایکچولی ایکس ریز سے بہت ڈیفرنٹ ہے اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس میں جو پروب میں تو جو ساؤنڈ ویوز ہیں وہ ایک طرف سے جاتی ہیں وہ ٹیشو کے اندر سے پینٹیٹ کر کے پھر وہ واپس آتی ہیں تو اس کا جو ہے وہ ویوز بھیجنے والا اور رسیف کرنے والا دونوں اس میں ہیں اور یہ بہت ہی سینسٹیو ایکوپنٹ ہے اس میں ساری کا ساری انفرمیشن آتی ہے پھر اس بڑے کمپیٹر میں چلی جاتی ہے وہ انفرمیشن اور وہ اس کو پروسس کرتے ہیں اور جتنی وہ ڈیپتھ ہوتی اس کے مطابق پھر جو ہے وہ ایکوپنٹ جو ہے وہ اس کو انیلائز کرتا ہے کہ یہ ٹیشو ہے یہ بون ہے اور اس کے بعد اس کی مومنٹ کو پوری طرح اسیس کرتا ہے اب اس کو دیکھ رہے ہیں اب اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب یہ چونکہ ہم نے ابھی سٹیڈی کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہارٹ جو ہے اس کو ہم لیفٹ وینٹرکل بولتے ہیں یہ ایروٹک والویدر ہے میری جو پہلے ویڈیوز ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کس طرح کا فنکشن ہے یہ مائٹر والو ہے اسی طرح یہ جو ہے وہ لیفٹ ایٹریم ہے اس کے بعد رائٹ وینٹرکل ہے لیفٹ وینٹرکل ہے تو اس کے بعد اس کو مزید آپ اس میں یہ آپ کو دیکھاتا رہے گا ڈیفرنٹ ویوز جو ہیں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کو مزید آگے کرتے ہیں اس کے بعد میجرمنٹ کرتے ہیں ہم لوگ میجرمنٹ کا مطلب ہے کہ ہم دو چیمبر جہاں ان کا ہم سائز دیکھتے ہیں اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی جو ویڈز کیتنی ہے اس کے علاوہ جو رائٹ وینٹرکل کی ویڈز کیتنی ہے ایوٹک ویالب جو اس کی کیا ہے اور اس کے علاوہ مزید اس کو جو کمپیٹر ہے اس میں ہم دیٹا فیڈ کر دیتے ہیں اور اس سے پتا چل جاتا ہے کہ بندے کا ہارٹ جو وہ بڑا ہوا ہے اس میں فنکشن کیسا ہے ویالب اوپن کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے اگر ویالب میں نیرو تو نہیں ہے کوئی اگر اس کے علاوہ کوئی ویالب لیک کر رہے ہیں وہ ساری کے ساری بہترین انفرمیشن جو ہے ہم اس میں ڈالتے رہتے ہیں اور یہ کلر جو ہے کلر اس کو آپ کو بتاتا ہے کہ یہ اس میں کوئی لیک ہے کہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فنکشن اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو ہے ایک بلکل بے ضرور ٹیسٹ ہے اس میں کسی طرح کی ریڈیئیشن نہیں ہے اور بلکہ بہت ساری جو پریگنٹ خواتین ہوتی ہیں جب وہ بیبی کو ویجولائز کرنے کے لیے بیبی کا سٹرکچر دیکھنے کے لیے ساری کے ساری انفرمیشن اس کے اندر ہوتی ہے اب یہ دیکھیں یہ بلکل اسی طرح کی سیملر اس کی وہ ٹیسٹنگ ہے پروب اس کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے مگر ایکچولی جو بیبی کا ہارٹ ہوتا ہے اس کو مومنٹ کو اسیس کرنے کے لیے بھی الٹرسونم استعمال کرتے ہیں یہ بلکل جیسے میں نے کہا کہ بے ضرور اس میں کسی طرح کی کوئی ایشو نہیں ہے اور ہیلتھ کا کوئی رسک نہیں ہے تو یہ ساری کے ساری جب ہم سٹڈی کرتے ہیں یہ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ میں سٹڈی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی رپورٹ ہم پڑھ لیتے ہیں ہم اس کی رپورٹ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم اس کو جیسے اسیسمنٹ کر رہے ہیں پوری کے پوری تو یہ موسٹلی ایکو کا جو فنکشن ہے یہ ہارٹ کو فنکشن کو دیکھتی اور ویلز کے فنکشن کو دیکھتی یہ آرٹریز کو نہیں دیکھتی انلیس کوئی آرٹریز کی وجہ سے ڈیمج اگر ہو جائے کسی بندے کو ہارڈ ایٹیک ہو جائے یا اس میں کوئی بلاکیجز ہو جائیں یا اور کوئی ایشو ہو جائے تو اس وجہ سے ہارڈ ڈس فنکشن جب ہو جاتا ہے تو پھر ایکو اس کو پک کر لیتی ہے مگر ایس سچ جو ہے ایکو بہت ساری اور چیزیں ہیں اس میں بہترین بتاتی ہے کہ جیسے اس کا فنکشن کیسا ہے اس کو اگر ریلیکسیشن کا مسئلہ ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں ویل وگر لیگ ہو رہے ہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ خدا نہ خواستہ دل کے آس پاس ہے اور کوئی فلویڈ آ جائے جس کے وجہ سے دل پر پریشر پڑھ رہا ہو اس کو ہم ایویلویٹ کر لیتے ہیں مگر اس کے علاوہ جو ہے اس میں ہر سٹڈی میں لیمیٹیشن ہے اس میں جو ہے آپ کو ابھی جو بلیک ان وائٹ پکچر ہے اس کے بعد کلر ہم چوز کر سکتے ہیں تاکہ بلڈ فلو کا پیٹرن پتا چل سکے تو یہ ایک طرح سے ایک بہترین سسٹم ہے یہ بہت ساری پرانی مشینوں سے یہ بہت جدید اور ایکسلنٹ مشین ہے تو ہوفولی یہ آپ کو ویڈیو پسند بھی آئے گی اور اس سے آپ کو پتا بھی چل جائے گا کہ کس طریقے سے ہم لوگ اپنا ایکو کے ٹیسٹنگ کرتے ہیں ونس اگین آپ لوگ کی توجہ کا بڑا شکریہ اپنا آپ کا خیال رکھیں صحت مند رہیں تاکہ آپ کو اٹس کروانے نہ پڑیں تینکیو اللہ حافظ